آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ہنومان مووی کو جو کی کم بجٹ میں بنی ایک بلکباسٹر مووی ہے مووی کی شروعات میں ہمیں ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جسے ہم اس مووی میں چیف کر کر پکاریں گے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چیف کو سوپرمن کافی پسند ہوتے ہیں پھر ہمیں ایک سکول کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکا سوپرمن کی کومک پڑھ رہا ہوتا ہے جسے ہم اس مووی میں شری کہ کر پکاریں گے شری جب کومک پڑھ رہا ہوتا ہے تب کچھ بدماش بچے اسے پریشان کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر چیف آ جاتا ہے اور ان بچوں کو مار کر بھگا دیتا ہے اور شری کو بچا لیتا ہے اس حادثے کے بعد وہ دونوں بیسٹ فرینڈ بن چکے تھے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اب چیف واپس کوشش کرنے لگتا ہے کہ وہ اڑ سکے لیکن اسی چکر میں چیف چھت سے نیچے گر جاتا ہے اگلے سین میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چیف کی ڈیٹ اور اس کی موم اس پر بہت زیادہ گصہ کرتے ہیں اور چیف کو اس کی ماں سمجھانے لگتی ہے آگے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اب چیف کو اپنے موم اور ڈیٹ پر گصہ آ جاتا ہے اور وہ انہیں گھر میں آگ لگا کر مار دیتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اب چیف اور شری دونوں بڑے ہو چکے تھے اور ہمیں دوسرا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک بینک میں کچھ چور آتے ہیں اور رابری کر لیتے ہیں اور پھر وہاں پر چیف آ جاتا ہے اور انہیں وہاں سے مار کر بھگا دیتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شری ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے اور وہ چیف کے لیے ایک سوٹ بنانے لگتا ہے اور چیف کا کہنا تھا کہ شکتی اس کے کھون میں ہونی چاہیے نہ کہ کسی سوٹ میں اگلے سین میں ہمیں ایک گاؤں کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام انجناتری ہوتا ہے پھر ہمیں وہاں ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو ہمارے فلم کا ہیرو ہوتا ہے اور اس کا نام ہمیں ہنومان بتایا جاتا ہے ہنومان جنگل سے کیریان توڑ کر بچوں میں بار دیتا ہے اگلے سین میں ہمیں گاؤں کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکا ہوتا ہے اور اس کا نام ہمیں کاشی بتایا جاتا ہے کاشی ہنومان کا دوست ہوتا ہے تب ہی گاؤں کے پولی گارڈ کے کچھ گنڈے اس کی بحث کا بچہ چھین کر لے جاتے ہیں اب آپ پوچھو گے پولی گارڈ کیا ہوتا ہے تو پولی گارڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب پہلے کے جمانے میں گاؤں میں ڈاکوں سے بچانے کے لیے ایک رکشک کو چھنا جاتا تھا اور وہ رکشک بچانے کے لیے ان سے کچھ کر کے وصولی کرتا تھا اسے ہم جب گنڈے بحث کے بچے کو وہاں سے لے جا رہے تھے تب ہی ہنومان وہاں آ جاتا ہے اور ہنومان کو بھی گنڈے مار کر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ہمیں کاشی اور ہنومان کو بات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تب ہنومان اسے کسی ایک گنڈے کی چین چھرانے کی بات بتاتا ہے اور کاشی کو وہ چین دیتا ہوا کہتا ہے کہ یہ چین بیچ کر تم اپنے بحث کے بچے کو چھڑوا لو اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ہماری فلم کی ہیروین کو جس کا نام ہمیں مناکشی بتایا جاتا ہے اور ہنومان اسے بچپن سے لائک کرتا تھا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مناکشی ایک ڈاکٹر ہوتی ہے اور ہنومان اور کاشی اس کے گھر دودھ دینے جاتے ہیں اب ہنومان مناکشی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے اور وہاں ایک گانہ آتا ہے پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہنومان آپ کے گھر جاتا ہے اور وہاں پر ہمیں اس کی بڑی بہن سے ملوایا جاتا ہے جس کا نام ہمیں سیتا بتایا جاتا ہے سیتا نے اس کے لئے کھانا بنایا ہوتا ہے اور اب ہنومان کھانا کھاتے ہوئے اپنی بہن کو چھیڑنے لگتا ہے کھانا کھا کے وہ رسوئی میں جاتا ہے اور رسوئی سے کچھ پیسے چُرہا لیتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کسی ویقتی کے کر نہ بھرنے کے کارن پولیگرڈ اسے کشتی کے بہانے اسے مارنے لگتا ہے پھر مناکشی اسے کشتی کو روک کر اسے بچا لیتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے اس بات سے پولیگرڈ گصہ ہو جاتا ہے اور گام والوں کو پریشان کرنے لگتا ہے اور لوٹ لیتا ہے اور گام والوں کو دھمکی دیتا ہے کہ جو بھی اس کا ویروت کرے گا اس کا یہی حشن ہوگا اگلے سین میں ہمیں ایک ہنومان جی کی بڑی سی پرتیمہ دکھائی جاتی ہے اور اس کے پاس میں ایک سادو کو دکھایا جاتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مناکشی بس میں کہیں جا رہی ہوتی ہے اور ہنومان اس سے چوری چپ کے پائل پہنانے لگتا ہے مناکشی اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے چور سمجھ کر باہر نکال دیتی ہے وہ جنگل ہوتا ہے کچھ سمجھ بعد وہاں کچھ ڈاکو آ جاتے ہیں بس میں سبھی کو مارنے لگتے ہیں مناکشی وہاں سے بچ کر بھاگنے لگتی ہے تب ہی وہاں ہنومان آتا ہے بینہ اپنا چہرہ دکھائے اسے بچانے لگتا ہے اور مناکشی کی چین اس کے پاس رہ جاتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہنومان کو ڈاکو پانی میں گراہ دیتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہنومان کو پانی کے نیچے ایک مڑی ملتی ہے اور وہ اسے لے لیتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہنومان کو کچھ مچوارے وہاں سے بچاتے ہیں اور اسے اس کے گھر لے جاتے ہیں گھر پر اس کی دیدی اس کی بہت سیوہ کرتی ہے جب اس کی دیدی باہر ہوتی ہے تب اسے ہوش آتا ہے اور اس مڑی کو دیکھنے لگتا ہے اور سورج کی روشنی سے اس میں ایک الگ سی ہی طاقت آ جاتی ہے اور وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے پھر وہاں اپنے دوست کاشی کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی اس شکتی کے بارے میں بتاتا ہے کاشی کو اس کی اس بات پر وشویس نہیں ہوتا ہے پھر ہنمان کاشی کو دیوال توڑ کر ہیڈ پمپ توڑ کر دکھاتا ہے کاشی پھر بھی وشویس نہیں کرتا ہے تب ہنمان ریل کی پٹری پر چلا جاتا ہے اور ریل کی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے پھر ریل آ کر اسے مار دیتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور پھر کاشی اس پر وشویس کر لیتا ہے اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ ہنمان مینکشی کی مالا لے کر اسے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسی نے اس کی ہیلپ کی تھی اور وہ اسے پیار کرتا تھا اگلی طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پولی گارڈ کے گنڈے سکول کے بچوں کو پریشان کرتا ہے اور وہاں پر ہی مینکشی کا گھر بھی ہوتا ہے جب ہنمان وہاں آتا ہے تو گنڈے اسے مالا اور اسے بھی پریشان کرنے لگتے ہیں ہنمان میں منی کی وجہ سے شکتی تھی اور وہ ان سب کو مار دیتا ہے جب مینکشی باہر آتی ہے تو اسے وشواس نہیں ہوتا کہ یہ ہے ہنمان نے کیا ہے اور وہ ان سب کو مار دیتا ہے جب مینکشی باہر آتی ہے تو اسے وشواس نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہے ہنمان نے کیا ہے اور وہ سوستی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے پھر وہ ہے سوستا ہے کہ مالا دکھانے کو پر پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لڑائی کے بیچ ایک بندر مالا کو لے جاتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک دکاندار ہے جس کے پاس وہ بندر آ جاتا ہے بندر کے پاس سونے کی چین دیکھ کر وہ اس میں سلالچ میں آ جاتا ہے اور وہ چین اس سے لے لیتا ہے پھر وہاں میناخشی آ جاتی ہے اور اسے ہی وہ ماننے لگتی ہے کہ جس نے اس کی جان بچائی تھی اب وہ دونوں ساتھ ہی گھوم رہے تھے اور تب ہی وہ دونوں ہنمان اور کاشی سے ملتے ہیں پھر ان چاروں کو گاؤں میں پولیگارڈ دوارہ ہو رہے ہاتے چاروں کے بارے میں پتا چلتا ہے اب میناخشی پولیگارڈ کے پاس جاتی ہے اور ایسا کرنے سے منہ کرتی ہے پولیگارڈ نے اسے اپنے ساتھ کشتی لڑنے کو کہتا ہے پھر ان میں بتایا جاتا ہے کہ اب وہ دکان والا لڑکا ڈر کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ وہاں پر ہنمان کشتی کے لیے اتر جاتا ہے لڑتے سمیں بادل سوریہ کو ڈھک دیتے ہیں جس سے اسے سوریہ کی روشنی نہیں مل پاتی ہے اور مار کھاتا ہے کنٹو کچھ سمیں باد بادل سوریہ کے سامنے سے ہڑ جاتے ہیں اور اب ہنمان کو شکتی ملتی ہے اور وہ جیت جاتا ہے اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پولیگارڈ کا سارا آتنک وہاں سے ختم ہو جاتا ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آسمان میں ایک ہیلیکاپٹر اس گاؤں میں آتا ہے اور سبھی لوگ جو کنے ہو جاتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر چیف اور شریہ آجاتے ہیں جو کہ ہمیں مووی کی سٹارٹنگ میں دکھایا جاتے ہیں اور وہاں آنکھ کر اور ہاتھ ملانے کے بہانے رنگ کی دوارہ وہ اس کا بلڈ سیمپل لے لیتے ہیں اور پھر ہمیں چیف کا فیس دکھایا جاتا ہے جس میں ہمیں پاسٹ کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب ہنمان ٹریلنگ کے آگے آیا تھا اور وہ بچ گیا تھا تو اس ویڈیو کو وہ سوشل میڈیا پر دیکھ لیتا ہے اور اس کی شکتی کا راز جاننے کے لیے وہ یہاں پہ آئے ہوتے ہیں اور وہے سبی سے یہ کہہ کر وہاں رکھتے ہیں کہ وہاں یہاں پر ایک سکول کا نرمان کروائیں گے اور ہاسپٹل بنوائیں گے دوسری اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں ہنمان کی شکتی کا راج پتہ لگانے میں جھٹ گئے تھے دوسری اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہنمان گام والوں کو اپنی شکتی کا راج کاشی کی بحث کا دودھ بتا کر ٹالنے کی کوشش کرتا ہے دوسری اور شریعہ بات سن کر بحث کے دودھ پر ریسرچ کرتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں چناؤ ہو رہے تھے اور ہنمان اپنے گھر جا رہا تھا اور راستے میں چیف کا آدمی اسے کڈنیب کر لیتے ہیں ایک جگہ پر لے جا کر اس سے اس کی شکتی کا راج جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اسی طرح ہنمان سوری کے پرکاش دوارہ پشمنی سے شکتی کے دوارہ وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے ہنمان کے وہاں سے جاتے ہوئے پولیگارڈ کے گنڈے میناخشی پر حملہ کرتے ہیں ہنمان اسے بچاتا ہے اور اب ہنمان پولیگارڈ کے پاس جا کر اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور ہنمان پولیگارڈ کو چناؤ کرنے کی سلحہ دیتا ہے اور اب پولیگارڈ سدھر چکا تھا اب ہنمان سچائی کا پتہ کرنے کی دیئے چیف کے لیے دیب میں جاتا ہے اسے پہ پورا یقین ہوتا ہے کہ چیف ایک برا آدمی ہے اور وہ کسی کا بھلا نہیں چاہتا اگلی طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے اب ہنمان کی سسٹر کی شادی ہونے لگتی ہے اور پھر وہاں چیف آ جاتا ہے اور ہنمان پر توری کا انزام لگاتا ہے اور منی کو اپنی پتہ کر مانگنی لگتا ہے کیونکہ ہنمان کو پتہ تھا کہ چیف ایک برا آدمی ہے تو وہ اسے منی کے جیسا یہ کاش کا ٹکڑا دے دیتا ہے اور چیف اسے منی سمجھ کر شکتی لینے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ایک کاش کا ٹکڑا ہونے کے کارن اس کی آنکھیں سورے کے پر کاش سے جل جاتی ہے پھر سب کو چیف کی سچائی کا پتہ جل جاتا ہے اور ہنمان منی سے شکتی لے لیتا ہے چیف اب اس پہ گولی چل لا دیتا ہے اور چیف کی چلائی ہوئی گولی ہنمان کو چیرتی ہوئی اس کی بہن کو لگ جاتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے اور وہیں دپریشن میں چلا جاتا ہے اور منی کو گاؤں میں فیک دیتا ہے اب چیف پورے گاؤں میں ایک جہریلی گیر چھوڑ دیتا ہے اور منی کو دونڈنے لگتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مناکشی ہنمان کو ساری سیکویشن بتاتی ہے اور اب ہنمان کو اس منی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تب ہی ہمیں پھر سے وہی سادو کھایا جاتا ہے جو ہنمان جی کی مورتی کے پاس تھا اور ہمیں وہاں سادو ہنمان کو بتاتا ہے کہ جو منی تم نے فیک کی ہے وہاں منی اس ادھارن منی نہیں بلکہ شاکشات کوون پتر ہنمان کی خون کے کند سے بنی ایک رودرہ منی ہے پھر ہنمان اور پولی گارڈ کے سہبی ساتھیوں کے ساتھ چیف کو روکنے جاتے ہیں تب ایک بندر اس رودر منی کو ہنمان کو دے دیتا ہے اور اب ہم شری کی انٹری دیکھ دکھائی جاتی ہے اور چیف اسے دیکھ کر چوک جاتا ہے پھر ہمیں پاسٹ کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جب چیف اسے گاؤں کو مٹانے کے پلان کے بارے میں بتاتا ہے اور شری اسے ایسا کرنے سے من نہ کر دیتا ہے تو چیف اسے ٹینٹ میں آگ لگا کر مرنے کو چھوڑ دیتا ہے اور تب ہی ہنمان اس کی جان بچاتا ہے اب چیف اسی طرح سے منی کو لے کر ہیلیکاپٹر میں وہاں سے جانے لگتا ہے پھر ہنمان اسے ہوا میں ہی ہی ہیلیکاپٹر کو فورد دیتا ہے جس سے منی ٹوٹ جاتی ہے اور اس میں سے جو کھون نکلتا ہے وہ ہنمان کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس منی کے ٹوٹ جانے سے وہاں سب کچھ انرث ہو گیا تھا اور سبھی دانو جاگ چکے تھے اور دور بیٹھے منیمان جی وہاں آ جاتے ہیں اور مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اس مووی کے حساب سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس مووی کا پارٹ ٹو بنے گا اور ایسی مووی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موووی دیکھے پھر بیٹھے ک